السلام علیکم فیصل عباسی حاضر خدمت ہے آج میں کہانی سناوں گا آپ کو ایک ایسے شخص کی جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلتا رہا اور آخر میں اس نے کوشش کی کہ وکٹیں ہی لے اڑے لیکن وکٹیں وہ نہیں لے کر اڑا اب اسی کی اپنی جماعت سے اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں لیکن آج دنیا کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ آپ کو پتا ہے کیا ہے پاکستان میں میرے پاکستان کے دوست میرے پاکستانی جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا ویسے ان کو پتا ہے اس بات کا کہ دنیا کی آج سب سے بڑی خبر کیا ہے آج دنیا میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے جو چاند پہ لینڈ کر چکا ہے ان کا مشن چندریان 3 کامیابی کے ساتھ چاند پہ پہنچ چکا ہے اور بھارت کے اندر جو بھارت کے وزیراعظم ہیں نریندر مودی صاحب ویسے میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھارت چاند پہ پہنچ چکا ہے بھارت کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں لیکن نریندر مودی کی جانب سے جو کچھ کشمیر میں کیا گیا گجرات میں کیا گیا مانیپور میں کیا گیا اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مودی صاحب کا چاند تک بھی پیچھا کرے گا یہ دو حقیقتیں ہیں ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ چاند تک پہنچ گئے یہ ان کی کامیابی ہے یہ ان کے سائنٹسٹ کی کامیابی ہے اور ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ اس اعتبار سے اتنے نیچے آگئے کہ وہاں پہ اب اقلیتوں کا جینا بہت مشکل ہے اور کشمیر سے مطالق لاکڈاؤن کا لفظ آپ نے سنا ہے کرونا میں کووٹ کے دنوں میں یہ بہت زیادہ رہا لیکن کشمیریوں نے اس لاکڈاؤن کو کووٹ سے پہلے ہی دنیا میں بابر کروا دیا تھا کیونکہ تاریخ کا انسانی تاریخ کا جو سب سے بڑا لاکڈاؤن ہے وہ کشمیر کے اندر تھا کامیابی ہے ان کی دوسری جانب یہی طریقہ کار بھی ہیں کہ وہ جو سیکولر وہ جو گاندی جی کا سیکولر انڈیا تھا دنیا کا سب سے بڑا جمہوریہ تھا اس کی تصویر نہیں ملتی ہے لیکن معاشی اعتبار سے ایک طاقتور ملک کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے چھے سو ارب ڈالر کی ایکانومی یا کریزربز ہمیں نظر آتے ہیں ایکانومی تو کئی زیادہ ہے ہمیں چاند پر پہنچتا بھی نظر آتا ہے لیکن بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھارت کے اندر اس وقت حالات ہو چکے ہیں اقلیتوں کو لے کے مسلمانوں کو لے کے کرسٹنز کو لے کے کشمیریوں کو لے کے گجرات والوں کو لے کے مانیپور کے لوگوں کو لے کے دلتز کو لے کے وہ یہ چاند پر پہنچنا بھی شاید مودی صاحب کو نہیں بچا سکے گا لیکن بطور پاکستانی میرے لیے کیا ہے میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میں آج تب سے لے کے اب تک یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں ایسے ایکانومی پہ جس کے فورن ایکسنجز چودہ ارب ڈالر ہیں اور وہ بھی کسی سے لے دے کے ہیں ہم ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جو سفید ہاتھی ہم پال رہے ہیں ریلویز کی صورت میں پی آئی اے کی صورت میں دیگر اداروں کی صورت میں پلے سے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں تنخائیں بھی دیتے ہیں اور ان سے ہمیں کوئی منافع نہیں ملتا ہے ہم ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں حادثہ ہو جائے افسوسناک واقعہ رونوما ہو جائے اس پہ اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کر کوشش کرنے والوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں ہم ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ اس کے اندر نفرت کا بازار اتنا گرم کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو اس بات پہ نفرت کرتے ہیں اس بات پہ ان سے تاثب برتے ہیں کہ ان کا تعلق یا ان کا سیاسی نظریہ یا ان کی سیاسی ہمدردی کسی اور جماعت کے ساتھ ہے ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں سے اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ ان کے جیسا نہیں سوچتے ہیں ہم اس ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ایک جانب آٹھ زندگیاں ڈول رہی تھی اور پھر کچھ زندگیاں اپنی جان جوکوں میں ڈال کر ان زندگیوں کو بچانے میں مگن تھی اور ہم بعد میں ان کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی یہی تھا ان کا تو کام ہے وہ پیسے اسی بات کے لیتے ہیں میں آج ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں اور یہ پاکستانی سی دنیا کا حصہ ہے اس پاکستان میں جب کوئی آفت آئے جب کوئی توفان آئے جب زلزلہ آئے حادثہ ہو جائے تو اس سے نمٹنا اس کو ریسکیو کرنا فوج کا کام نہیں ہوتا کل بھی فوج کو بلایا تھا سبائی حکومت نے تو آئی تھی وہ ذمہ داری ہوتی ہے سیول ڈیفنس کی پہلی ذمہ داری وہاں بنتی ہے ذلعی انتظامیہ کی وہاں پولس کی پھر سبائی انتظامیہ کی وفاق کے انتظامیہ کی پھر ادھارے جاکے آتے ہیں معاف کیجئے گا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور والا میرا ایک سوال ہے آج پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ دس سال آپ نے کی پی کے میں حکومت کی ہے آپ نے سیول ڈیفنس کا محکمہ کتنا مضبوط کیا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو این پی کے دور میں بنی تھی اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے جو تبدیلی لانی تھی بلندو بانک دعوے کرنے تھے آپ کا تو پچاس فیصے دیریہ پہاڑوں پہ مشتمل ہے وہاں پہ تو ہیلیکاپٹر کے بغیر ریسکیو ہو ہی نہیں سکتے آئے دن حادثات رونما ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے میرا یہ سوال آپ سے بنتا ہے دس سالوں میں آپ ایک ہیلیکاپٹر تک نہ لے کے دے سکے ریسکیو کے اداروں کو دس سالوں میں آپ سیول ڈیفنس اتنا مضبوط نہ کر سکے کہ آپ کو لوگوں کو وہاں لے جا کے ان ڈولیوں پہ پہلے سے ٹرننگ دینی چاہیے تھی کہ یہاں بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے پھر بعد میں جو مدد کو آئے اس کو کوستے رہیں میں سلام پیش کرتا ہوں صاحب خان کو حبیب اللہ کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے لوگوں کو پاک فضائیہ کو پاک آرمی کو جن لوگوں نے اپنی جان جوکوں میں ڈالی آپریشن کو پاک فوج نے لیڈ کیا بعد میں آپ جو ٹرنڈ چلا رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ یہ وہی پاک فوج ہے اگر میں آپ کو آئینہ دکھاؤں نا تو آپ شرمائیں گے یہ وہی لوگ ہیں اب حقیقت تو یہ ہے کہ آج جن کو آپ کوس رہے ہیں انہیں کی وجہ سے آپ کی اختیار میں آئے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہم بات پڑوسی ملک انڈیا سے نکلی تھی ہم مقابلہ اس کا کر رہے ہیں لیکن سیاسی نفرت کے بیج بونے والے شخص نے قیدی نمبر آٹھ سو چار نے دس سالوں میں اتنا تو نہ کیا کہ وہ اپنے سیول ڈیفنس کے ادارے کو مضبوط کر دیتا تبدیلی لے آتا لیکن نفرت کے بیج اتنے بودیے ہیں کہ آج ہم حادثے پہ موت پہ افسوسناک رویہ اپنانے کے بجائے افسوس کرنے کے بجائے ماتم کرنے کے بجائے ہم تنز کرتے ہیں یہ ایک قوم کو یہاں تک پہنچا دیا گیا ہے دوسری جانب میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ایک بندہ جو وکٹ کی دونوں جانب کھیلتا رہا اور اب وہ وکٹے اکھارنے کے چکر میں ہے لیکن اب وہ کلین بولڈ ہونے والے صدر مملکت دونوں جانب کھیلے اور کسی اتک کامیاب بھی رہے اب جب ٹینیور ختم ہونے کو آیا ہے تو انہوں نے پھر پی ٹی ای کا دھڑا پیٹنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ان کو یہ تو پتا ہے کہ کسی اور سیاسی جماعت نے ان کو لینا نہیں ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کراچی ڈیفنس سے اب ایم ای بھی نہیں بن سکتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دو سال وہ اس سیاست میں بھی نہیں آ سکتے ہیں لیکن ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ کہیں دور جا کے پی ٹی ای کی کوئی حکومت آگئی تو غازیوں میں میرا نام بھی ہوگا پہلے آپ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے رہے پھر سیکریٹری صاحب نے جو خط لکھا خط کے ڈائری نمبر لکھ دی ہے ڈائری نمبر کے ساتھ یہ منشن کر دیا کہ حضور یہ دس دن سے فائلیں آپ کے پاس پڑی ہیں آپ نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا امپورٹنٹ بات انتہائی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علی زفر نے کہا ہے کہ جو سینیٹر علی زفر ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا کہ اگر بغیر ابزرویشن کے یا ریمارکس کے آپ نے فائل نہیں بھیجی تو یہ آپ کی غلطی ہے آج جو عابد زبیری صاحب میں صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن سب جانتے ہیں ان کا پولٹیکل انکلائن کس کی طرف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دس دن میں اگر وہ بل منظور نہیں کیا